جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ صرف حیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ علاقہ آپ کے تمام پریشانی دوک تکلیفوں کو ختم کر دے علاقہ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند والا اور بہت ہی عالی وظیفہ ہے یہ وظیفہ کا طریقہ جو پہلے میرا وظیفہ تھا اس سے تھوڑا مختیف ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے یا چاہت ہے تو جو سامنے والا ہے جو طالب ہے اس کو تا چاہت ہے لیکن مطلوب جو ہے اس کو نہیں چاہتا یا نہیں اس کے عزت کرتا نہ ہی اس سے پیار کرتا ہے تو یہ جو ہے خاص کر خواتین کے لیے ہوتا ہے اگر شوہر کا مسئلہ ہو تو وہ خواتین کرے اگر شوہر اگر بیوی کا مسئلہ ہو تو پھر وہ شوہر کرے تو ان کے لیے بھی بہت جائز یہ جو میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں علم بہت ہی نایاب ہے تو اس کا طریقہ بتا کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یا تو اگر آپ فیملی میں ہو یعنی کہ گھر میں ہو اور اس گھر میں وہ چیز پنچا سکتے ہو یا میٹھا کوئی پنچا سکتے ہو تو پھر آپ نے میٹھائی کے اوپر یا کسی میٹھی کیس کے اوپر دم کر کے تو یہ اس کو کھرانی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر مخبت کی جو بلندی ہے وہ باوقار ہو جائے گی اور نمبر دو اس کے اندر ایک ایسی آگ سے لگ جائے گی جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا اس کو سکون نہیں آئے گا یہ بہت نیا وظیفہ ہے یا آپ ل آپ لازمین کیجئے گا نمبر دو اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ نے یہ جو آیات مبارکہ سکرین پر چل رہی ہے سورہ یوسف کی ہے انتیس اور تیس آیاتیں ہیں ٹھیک ہے انتیس اور تیس کے درمیان کی آدھر سورہ یوسف ان کی نایاب آیاتیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لازمین کیجئے گا یوسف سے لے کے یوسف آریزو یہاں سے لے کے فیصلال ان مبین تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ سکرین سے آپ اتار لیں گے تو انشاءاللہ اتنی ایک بچینی ہو جائیں گی اس کو کہ جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں کہ جب تک وہ آپ سے ملے گی نہیں اس کو سکون نہیں آئے گا نمبر دو اگر آپ اسی صورت کی آیات کو کاغس میں دپیٹ کر اپنے بازوں پر باندھ لو ٹھیک ہے اپنے بازوں پر پانی نہ لگنے ہو اپنے بازوں پر باندھ لو اور خوشبو تھوڑی سی لگا لو تو آپ یقین کریں جب تک مطلوب یعنی کہ طالب کے پاس نہ پہن جائے طالب کرنے والے کے پاس نہ پہن جائے تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا دن رات کو اس کو ایسی بچینی لگے گی اور اسی کی یاد ستائے گی یہ بہت نایہ وزیفہ ہے لازمین کیجئے گا اسی وزیفے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ توکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ لائیو میں ہی شیئر کر سکتے تو میرے ای میل پر آپ بات کر سکتے ہیں اور اگر ای میل پر بات نہیں کر سکتے تو پھر کمیٹس پر بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جتنی بھی مشکل و پریشانی ہیں ضرور حل کی جائیں گے اجازتیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ